نبیوں کے سردار تھے اس زمانے میں جتنے زمانے کے نبیوں کے عزیز ترین انبیاء علیہ السلام نبی کے باپ تھے نبی کے باپ تھے یحییٰ علیہ السلام کے باپ تھے روح اسی طرح پرواز فرما گئی مرتمہ شہارت پر فائز ہوئے لیکن اللہ میں نبی نے اف نہیں کی اف نہیں تو کیا مطلب عرض کرنے گئی ہے اب میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو نہ بچا سکے تو چلو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امام حسین کو نہ بچا سکے ہیں تو امام حسین کا معاملہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام تو اللہ کے بھیجیوے نبی تھے اللہ زبارت و تعالیٰ ان کو یہودیوں سے نہ بچا سکا نہیں بچا سکا نہیں تو اللہ کے اوپر حضام ہے تو اللہ بے بس ہوں گیا جب وہ بات کہاں سے چلی تھی اعتراض کہاں ہوا تھا اور کہاں پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا حضرت شاہیا نبی اللہ علیہ السلام کو بے گناہ قتل کیا گیا صرف عورت کے لالے چاہے صرف اس بات کا فتوہ چاہتا تھا بادشاہ باقتناصر اس بات کا فتوہ چاہتا تھا بادشاہ مہا کا اس بات کا فتوہ چاہتا تھا کہ حضرت یحیاء نبی اللہ علیہ السلام اس بات کا فتوہ دے دیں کہ اگر کسی شخص کی بیوی اگر ہے اور اس بیوی کے ساتھ لڑکی جو آئی ہے بیوی کے ساتھ جو لڑکی آئی ہے وہ بھی اس پر حلال کر دی جائے اس بات کا فتوہ دے دو حضرت یحیاء علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پہش ہوا بادشاہ علیہ السلام نے کہا کہ میری جو بیوی اس وقت ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ بات سے زیادہ خوبصورت ہے اور میں بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتا لو ماد کی بیوی اور بیٹی کو بھی نکاح نہیں دیتا نبی یحیاء علیہ السلام نے جن کا ذکر قرآن مجید وفرقالی حمید میں کی ہے حضرت یحیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا گردن کو ورادیا گیا مرتبہ شہالت پر فائز ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات مقدس میں حاضر ہو گئے اللہ تعالی نے کیوں نہیں مدد فرمائی اور حالہ کے وعدہ کیا وعدہ قرآن میں رب العالمین جنہا جنابوں کو عملوالوں کو رفات فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی یقینہ مدد فرماتے ہیں جب یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی یقینہ مدد فرماتے ہیں تو حضر الزکریہ کی تو مدد نہیں کہ وہ تو شہید ہو گئے حضر الزکریہ کی تو مدد نہیں کہ وہ تو شہید ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چلی تھی اور بات کہاں سے کہاں نکل کر کہاں پہنچ گئے گی مطلب آس کرنے کا یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے اب باہر فرمائیے گا جواب آس کرتا ہوں ہم کہ امتحان ہوتا ہے اللہ حضر عالمین کی جانب سے نبیوں کا امتحان ہوتا ہے ولیوں کا امتحان ہوتا ہے شہیدوں کا امتحان ہوتا ہے نبیوں کے مقدس گھلالے کا امتحان ہوتا ہے اور جتنا جتنا ان کا امتحان ہوتا ہے اس امتحان پر سبوں نے ان کے بتنے بھی رتبے بلد کینا دے یہ ان کا امتحان تھا اس امتحان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بہت بڑی ہے حضرت عطیق کی دعا حضرت عطیق کی دعا تو بہت بڑی ہے حضرت امام حسین کے حردے جو غلام تھے خدا تا قسم ان کی دعا مقبول ہوتی اور امام حسین کی خواہب نہیں ہو سکتی تھی حضرت کی بات تو بہت بڑی مگر کیا بات ہے مگر کیا بات ہے بات اصل میں یہ ہے مولانا فرماتے ہیں بولنی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح اے حضیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام اللہ کے بچوں کا تمام اہل اللہ کا یہ عقیدہ رہا ہے یہ مذہب رہا ہے کہ دلتہ ہے اے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ ہمارے گلے میں ہمارے گلے میں اللہ عنہ جنابہ ہوا عملہ ہوں کی دوستی محبت کی رسی پڑی ہی ہے اللہ کی محبت کی رسی گلے میں پڑی ہی ہے اب تمہارا کوئی دوست ہے اب تمہارا کوئی دوست ہے اس دوست کا جس وقت چاہا ہاں ہاتھ پکڑ کے جگھر کو چاہا لے گئے وہ پیچے پیچے چلتا ہے جگھر کو چاہا لے جاؤں وہ پیچے پیچے چل جاتا ہے یہ ہی بات ہے امام حسین رضی اللہ عنہ دعا کی گلے میں choke اب تمہارا کوئی دوست ہے اب تمہارا کوئی دوست ہے اس دوست کا جس وقت چاہا ہاں ہاتھ پگھر بہتے جس رکھا کوئی چاہا لے گئے، وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے جس رکھا لے جاوں وہ پیچھے پیچھے چل جاتا ہے یہی بات امام حساسی رب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اب دوست کی منزی ہے جہاں چاہے درمیان میں آرے سے شہید کروا دے چاہے دشمنوں سے گھر میں گشماتر شہید کروا دے اور چاہے مدینے سے لے کر مکہ معظمہ سے نکال کر تربلا کے تب کی ہوئی سرزمین پر شہید کروا دے تو جس نے ادا کی محبت تکم بھر لیا اس کی جان ہر وقت اللہ کے لئے حاضر رہا کرتی ہے اللہ کے لئے حاضر رہا کرتی ہے سبحان اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ایمان حسین صلی اللہ علیہ وآلہ ہاں دن تعلق ایک آدمی یہ کہنے لگا وہ آدمی دوسرا تھا ایک تو وہ تھا جو میں نے ابھی کہا اور ایک دوسرا آدمی تھا وہ کیا کہنے لگا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو افضل الانبیاء والمرسلیم تھے اپنے نواسے کو نہ بچا سکے سارے نبیوں کے سرداد تھے تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ بات ایسی ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک وآلہ کے دربار میں عرض کیا اے اللہ میرے نواسے کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں ان کو بچا لی گئے عزیدی لشکل سے اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا کہ اے پیار نبی اے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بچا سکا جب یہود عمار نے آ رہے تھے تو اپنے نواسے کو کیسے بچا لی گئے یہ ان لوگوں نے اقراض کیا تھا تو ان کا یہ جواب دیا گیا اللہ نبارک وآلہ خیر بھارہ یہ تو ایک مذاب کی بات تھی اور انہوں نے اس کا جیسا سوال تھا میں سے ہی اس کا جواب دیا بچا باس کارنے کہ یہ ہے یہاں اس بات کا سوال نہیں تھا کہ بچا لینا یا نہیں بچا لینا بچا تو سکتے تھے بچا سکتے تھے اور اگر بچانے کا اقراض حضور پرنیم صلی اللہ عنہ کی Project تو سب سے پہلے اللہ حضور علمین کی ذات پر بچانے کا اقراض آجاتا کہ وہ یہ بچا سکا معظم اللہ لیکن بات اس کا نہیں ہے بات یہ نہیں ہے اور سوال اس کا نہیں ہے سوال ہے امتحان کا سوال ہے وفاداری کا سوال ہے دوستی کا سوال ہے محبت کے اس رشتے کا جو اللہ حضور علمین سے قائم کیا ہے سوال ہے محبت اور رضا اور خوشی کے اس رشتے کا جو اللہ کی پیاری حبید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قائم کیا ہے اگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کے رشتے کو مضبوط رکھنا تھا اور حضور کی مرضی چاہنی تھی تو امام حسین کو وزیر کرنا تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کے لئے لکھ دیا تھا اگر چاہتے تو یقین ان وہ بات تک سکتی تھا ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم روانا کا فروز ہے اور تشریف لائے امام حسین اور گوز میں بیٹھ گئے تشریف لائے امام حسین اور گوز میں بیٹھ گئے سبحان اللہ دونوں شہزادے امام حسین بھی امام حسین بھی دونوں کے دونوں گوز میں تشریف فرما ہیں اور اللہ کے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم مبارک کو سوننا شروع کیا سونتے ہیں اس طرح سے یہ سونے کا طریقہ ہے اور چونتے کیسے ہیں یہ چوننے کا طریقہ حضور نے سوننا شروع کیا امام حسین کے قللوں پر نمو رکھتے تھے ناک کو رکھتے تھے امام حسین کے قللوں پر نمو رکھتے تھے اور ناکسی نیو سنتے چھے کبھی ان کے ہاتھ کو لیتے تھے اور نیو سنتے چھے کبھی ان کے بدن کو اپنا مو لگاتے چھے اور نیو سنتے چھے صحابی ارز کرتے ہیں بچوں کو پیار کیا جاتا ہے بچوں کو تو پیار کیا جاتا ہے آپ پیار نہیں کر رہے ہیں حبود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارخان فرمایا کہ صحیح کہتے ہو بچوں کو پیار کیا جاتا ہے لیکن حسن اور حسین یہ دو میرے پھول ہیں میرے پھول ہیں اور اے صحابی پھول کو سنگا جاتا ہے چوبا نہیں جاتا پھول سنگا جاتا ہے لیکن حسن اور حسین میرے پھول ہیں ہمارے حانتہی بدنیا حسن اور حسین دنیا میں بھی میرے دو پھول ہیں اور آخر میں بھی دو پھول ہیں یہ جنب کے نوجلانوں کے سردار ہیں پھول کو سنگا کرتا ہے پھول کو چوبا نہیں جایا کرتا حضور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم کو پھول کی طرح سے سنتے تھے جس جسم کو پھول کہتے تھے حضور فرمول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی بلائی لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسم میں جانے کربلا میں آج کے ساتھ ایمان حسن اور ایمان حسین دونوں کے دونوں بیمار ہو جاتے ہیں آج سے ملتظار رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بیماری فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کی بیماری پر منت مانتے ہیں منت بانتے ہیں منت تا ایک قسم کی ہوتی ہے دی ایک تو منت یہ ہے بارہ وہ نظر شرعی اور نظر عرفی کی بحث اگر آ جائے گی تو بات بڑی دنبی ہو جائے گی لیکن چھوڑی چی بات وہ اندر سے آپ کو سمجھائے جاتا ایک تو منت یہ ہے کہ اے اتنا اگر میرا فلاں کام بورا ہو گیا تو میں تین لوگ سے رکھوں گا دس لوگ سے رکھوں گا بارہ لوگ سے رکھوں گا بیس لوگ سے اپنا حضر نفر بہوں گا میں ایک حج نفر کروں گا مجھے کروں گا وہ کروں گا ایک تو یہ ہے نظر نظر شرعی کہتے ہیں اور ایک نظر عرفی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام بھو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مظاہر شریف پر خاضر ہوں گا وہاں چادر چڑھوں گا وہاں اگر بڑتی لگوں گا وہاں پھول چڑھوں گا دونوں کی دونوں چاہیز لیکن وہ نظر وہ نظر کہ جو لوگ بات کیا کرتے ہیں تازیوں پر لے جا کر چراب بڑتیاں جلا کر اس نظر کا سرعن اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور شریعت کی روح سے قطعا جائز نہیں ہے وہ نظر جو لوگ بات کسی قسم کا کسی قسم کا تابوت بنا کر کسی قسم کا لگڑی کا گھوہ بنا کر لوگاں کسی قسم کا کسی قسم کا مثلا گمبت بنا کر کسی قسم کا گمبت بنا کر مینارہ بنا کر تازیہ بنا کر اس پر جو نظر مانی جاتی ہے وہ قطعا جائز نہیں ہے اس کا کرنے والا گناتگار ہوگا اندر اللہ و اندر رسول رجل میں اس نظر کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ نظر کہ اے اکتا اگر مجھے صحت ہو گئی تو میں دسل ہوگا رکھوں گا اے اکتا اگر مجھے صحت ہو گئی اور میرا فلاقان ہو گیا تو اے اکتا مجھے فقیروں اکھانا کھلا گا سید جمال شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لرکتہ سکتہ سنورالفی اے اکتا مدار شاہی پر چادر چلاؤں گا اور بھول چلاؤں گا اے اکتا جلاؤں گا یہ نظر بلکل صحیح ہے اس کو سمجھ لینا اچھی طرح سے اور آج کے جس نظر کہ آج کے مدار شاہی پر چلاؤں گا اور آج کے مدار شاہی پر چلاؤں گا اور حرام ہے اور ان سے ہے کہ گھولوں برنے جا کر یا گھولوں کی شکلیں بنا کر یا آزیوں کی شکلیں بنا کر یا ان کی گنبت جیسی شکلیں بنا کر یا ان کے منارے بنا کر ان کو چراہ بر بٹی جاناتے ہیں اور تمام اس قسم کی ماہیات کو خرابات کرتے ہیں یہ سرد اس راق کے بیجا کی صندر داخل ہے بردہ اس راق کے اندر بردہ خرابات میں داخل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صندر بارستان جس سے راضی نہیں ہے اس کو اچھی طرح سیاہ دکھ لیں عزیز بھائی بھی یاد بکھ لیں اور عزیز بہن بھی یاد بکھ لیں آج کے جنہوں میں معاذ کرتا ہوں کہ حضرت ایمان حسین رضی اللہ عنہ واردہ بیمار ہوتے ہیں حضرت بھی بیمار ہوتے ہیں کیسے لادلے تھے بیمار ہو گئے ہیں حضرت بھی ساتمہ رضی اللہ عنہ اپنے بھی دھٹک لیں عزیز بھی گئے ہیں ایک حسین بیمار ہو گیا ایک حسین بیمار ہو گیا دونے بیمار ہو گیا علیہ مرتضا ہے کہ اللہ تعالیٰ حماردہ کہ دل کے دنیا ہو جل گئی چاہ پہ کیا کہ بیٹے بیمار ہو گئے آج صالوفر کرو کہ مرحاطم اپنی ابنا ax کو بیمار دے کر کتنا بیمار ہو جاتے ہیں ان خود بیمار ہو جاتے ہیں ان کو ملق ملق ہوتا ہے خود بیمار ملق ہوتا ہے اور کیسے یہ تو ہمارے اور تمہارے بچے ہیں عزیز محتلال اور وہ بچے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے ہیں حضرت فاطمات رضی اللہ تعالیٰ اور آنٹھوں کے تارے ہیں ایمان حسین صلی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دلارے ہیں وہ بھی مار ہو گئے نظر مانے اور حضرت فاطمات نے کہا اے اللہ دین روزے رکھیں گے دین روزے رکھیں گے جب شفا ہو گئی تو دین روزے ماں اور باقل رکھیں اور روزوں کی کیسے ہو کیا 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 روزوں کی صورت کیا 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 وہ کسی اور مہانگے پر سیب سے آج کروں گا بارال اس کا ایمانگا نہیں ہے اچنی بات آج کرنا ہوں کہ جب دین بھائے ہوتے تھے تو خام اور بات خزم آگے کے روزے رکھتے تھے بلائیں لیتے تھے حرمان ہوتے تھے اور آنس سرزمین سے چلالہ پر جب سیود ہو رہے ہیں تو کوئی بلائیں لینے والا رہا کوئی بلائیں لینے والا رہا اکسوس کہ اس وقت کوئی بلائیں لینے والا نہ تھا کوئی شخا کے لیے منتے ماننے والا نہ تھا امیان حسن رضی اللہ عنہ واردہ کی عمرو مبارک حضرت امیان حسن رضی اللہ عنہ واردہ کی شہادت کے بعد بعد کیونے بڑی لمبی ہے اور حضرت امیان حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن ربی اللہ عنہ واردہ کو زہر دیا گیا تھا اور شہید ہو گئے تھے شہارت آئی تھا زہر کس نے دیا تھا یہ واقعہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا مختلف اتکل اور مختلف باتیں جنگر سے وہ گنایا کرتے ہیں کوئی کہتا حضرت امام حسن کی بیلی صاحب نے ان کو زہر دیا تھا باہر ہمارے علماء سنتی اسواقے کو بالکل غلط بتایا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی کوئی روایت صحیح نہیں ملتی کہ ان کی بیلی صاحب نے ان کو زہر دیا تھا حضرت امام حسن ربی اللہ عنہ واردہ کی صحادت جو ہی وہ یقینا زہر سے ہی کس نے دیا لوگ کہتے ہیں کہ بیلی نے دیا غلط ہے اہل سنت و جماعت کو علماء جو ہیں وہ اس روایت کو صحیح نہیں مانتے اور اس پر اعتماد نہیں رکھتے ہاں اہل کوئی صاحب مانتے ہیں وہ اپنی بات ہے لیکن باہر محطبق اور مستنت علماء نہر سنت و جماعت بھی ہیں وہ جو ہی کہتے ہیں اب مختلف قسم کی تاریخ ہیں مختلف قسم کی کتابیں دلوں کے اندر آگئی ہیں اور کیونکہ بہت سی کتابیں آگئی ہیں اس میں اشعار ہوتے ہیں اس میں نظم پی ہوتی ہیں اس روایت کو لوگ پہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہوگی اصل یہ ہے کہ ان کی کسی بیلی صاحبہ نے ان کو زہر نہیں دیا تھا کسی اور نہیں دیا تھا دسمانی میں زہر بھی لائے گیا تھا یہ صحیح ہے اور اس بات کا وقت آیا امام حسین مبی اللہ علیہ وردہ نے کہا کہ آپ کا پیت کی آتیں تک گئی ہیں بڑے آئی بائی جان آپ کی پیت کی آتیں تک گئی ہیں اور آپ کا پیت جہے اس سے بجائے جسے کیونکہ کس اور نکلے خون بے رہا ہے اور آتیں کت کر گئے رہی ہیں آپ مجھ کو بتائیے کہ آپ کو کس نے زہر دیا امام حسین مبی اللہ علیہ وردہ نے آہ و حکر کہا کہ میں نے اگر میں تم سے کہوں کہ فلا آدمی نے یا فلا عورت نے زہر دیا تو تم اس کو صحیح مانگو گے فرمان لگی کہ صحیح مانگو گا اس کا فرمان لگی کہ پھر اس کے بعد چاہ کرو گے کہا کہ میں اس کے بعد ان کو قتل کر دوں گا تو میں قتل کرو گے ان کا جیہاں قتل کر دوں گا تو فرمایا اسی دن میں میں تم کو بتانا نہیں چاہتا کہ اگر میں تم کو بتاؤں گا تو تم ان کو قتل کر دو گے لیکن مجھ پر سکھ ہے حسنی اگل نے ان کو قتل کر دیا اور وہ گناہ مارے گے بے گناہ اسی اس مارے گیا تو اس کا ومال تمہاری اور میری دونوں کی گردن پر بھول گا اور وہ صرف بن دیا اور تم نے چھوڑ گیا ہے جو اللہ کے کمٹنمے میں ہے ایلے سے ڈیتے پانکے کر رہے گا اللہ کے سکر کر دو کہ ایمانی آضی مادی ہسنی اللہ کا اے ریسے ادھائیں اللہ کے لئے اس پھلو کریں گے کہ ایسا ماز کر دیا چھوڑ دو رونے لگے رونے لگے جب رونے لگے تو آپ نے فرمایا بھائی جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کو کس قسم کی تقریف ہے فرمایا کہ پیر سے خون بہ رہا ہے اس کی کوئی تقریف نہیں ہمیں اس کی آگا چھے میرے قسم میں جھریان سے چل رہی ہیں زہر کی اثر سے مجھے اس کی آگا چھے پھر کہیں کی تقریف ہے آگا چھے کہانا حسان سکتنے ملتی جلتی تھی اوپر کا حصہ ہوتی جی کا حصہ آدھا حصہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا گفتار میں، گفتار میں، اخلاق میں، آدھا تھے دبونہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یزید جب تک کے خلافت پر بیٹھا یزید جب تک کے خلافت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے اگر امام حسین نے ورد ابن عبداللہ بن زبیر انہیں اگر بیعت کر لی یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ سیدیلی ہیں حضرت امو نے یہ سیدہ آئیشہ سبیر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ان کی ganzenہی ہوتے ہیں حضر اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وردہ تو یہ دونوں اگر بیعت کریں دونوں اگر بیعت کریں دونوں اگر بیعت کریں عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین ضد امام حسین جبıyorsunہ تک دونوں اگر بیعت کرنے زنجل Romania پھواری حکومت بالکل صحیح ہو جائگی دونوں سکہو بیعت کریں حضرت ایمان حسین رضی امباہ عنہ واردہ اگر بیعت کر لیتے خدا کی قسم یزیلی جو کے خزانے ان کے قدموں میں لڑا دیے جاتے ہیں یزیلی کے خزانے ان کے قدموں میں لڑا دیے جاتے ہیں لیکن اگر وہ بیعت کر لیتے تو مسلمانوں کا کیا ہوتا سارے مسلمان شرابی ہو جاتے ہیں سارے مسلمان صنع خور ہو جاتے ہیں سارے کے خواہے مسلمان جو تھے اس لیے جیسا بادشاہ ویسی پر جا جیسا راجہ ویسی پر جا اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے مثلا ایک عورت ہے اس عورت کا نام ہے خدیجہ اس کی بہن کا نام ہے آئیشہ دونوں صغی بہنیں دونوں صغی بہنیں ہیں اب ایک آدمی نے شادی کی خدیجہ سے اب اسی کے ساتھ ساتھ وہ شادی کرنے آئیشہ سے تو نکاح حرام ہوگا نکاح ہوا ہی نہیں اگر کیا ہوا دو بہنوں کا ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا ایک آدمی کے لئے حرام ہے یا تو پہلی بہن کو جو خدیجہ نام سے ہے اس کو طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد پر اس کی بہن آئیشہ سے نکاح کرنے لیکن دونوں بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے اور اگر پولیش ایسا کرتا ہے اور اس نے دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا ہوا ہے تو وہ یفید کے سنت پر عمل کرتا ہے یفید کے سنت پر عمل کرتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلے یزید نے کیا طریقہ یزید نے سب سے پہلے اس حرام کو خلال سمجھ کر خلال کر دیا تھا یزید نے سب سے پہلے برائی تو آج کنے دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے انہ حرام ہے اور جو آلات اسے بیتا ہوتی ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ گناہ دار ہے اندہ اللہ اور اندہ وسیل مجھے میں اے قیامت کے جن رسوا کیا جائے گا یہ قرآن مجید و سب سے پہلے حرید میں سلامت کے ساتھ جیس کا بیان مجید ہے تو میں عرض کرنا تھا کہ یزید نے یہ دیکھئے ہر قسم کی برائی یزید کی اور یزید کی گھر میں پیدا ہو چکی تھی یزید کے دربار میں پیدا ہو چکی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ و نماردہ سے جب کہا گیا آپ نے فرمایا کہ ہم یزید کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اور کوفر کا گور لگ کوفر کا مجیدے کا گور لگ امام حسین رضی اللہ عنہ و نماردہ کا ایک حد تک واجبی طور پر احترام گرتا تھا اس نے کچھ نہیں کہا لیکن دوسرا جوانر آنے والا تھا اور وہ سادی سے کرنا سادی سے ہونے والی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ و نماردہ کو برستار بھی کے جائے تکلیف پہنچائی جائے عذیت دی جائے اب یہاں اصول کی جنگتی کیا اصول کی جنگتی دیکھئے اگر حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو دنیا اور دنیا کے مسلمان نے سمجھتے کہ جو کچھ یزید کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے جبھی تو امام حسین نے اس کی بیروی کر لی اور جب حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں کرتے تو کیا وصل تھا امام حسین کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اصول تھا اور اس کے پیانے حدید مصطفیٰ تھا وصادار ہے ہم اس کے وصادار ہیں اور جو اصول تھا اور اس کے جائے محمود مصطفیٰ تھا نا فرمان ہے انبیو اس سے نا فرمانی کرتے یہ مقصد تھا صرف اصول کی جنگتی اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف اصول کا معاملہ تھا اور اسلام کے اصولوں کی جنگتی کیا اصول تھے ایک تو یہ ہے اسلام کے اصولوں کو قربان کر دی جائے اور یہ ہے کہ اپنی جان جوں قربان کر دو دو باتیں تھیں اگر اسمان حسین کے ساتھ نے دو معاملے پیش تھے کیا معاملہ ایک معاملہ یہ تھا کہ اپنی جان اپنے اعلان قربان کر دو اور دوسرا یہ تھا کہ اس چالی اسلام کو قربان کر دو اسلام کو ختم کر دو ایمان حسین نے کہ اطلاع وعدانی سوچا کہ جان جدی جائے اعلان جدی جائے کنبہ جدی جائے بیجی اٹھ جائے اہلِ دردِ نبوت ختم ہو جائے لیکن بستفاسدتتہ حسین کے جن بردتا نہ آنے دیا جائے خضور کے تامل پر دھبا نہیں آنے دیا جائے گا صحیح کہ بستفاسدتتہ حسین کو جیسی کے حرم بیسے ہی اس کو قائم رکھا جائے گا حسون کی زم تھی مال کی زم نہیں تھی میرے عزیز حکومت کی زم نہیں تھی حضرت ایمان حسین کو خدا کی نظر دولت دنیا کی خواہش نہیں تھی بادشاہت کی خواہش نہیں تھی بادشاہی اور حکومت اور امارت اور سلطانت ان کے در سے تو بادشاہ بنا کرتے ہیں ان کے در سے تو بادشاہوں کی ضرورت نہیں تھی ان کے در سے تو دوڑتیں لگائی گا ان کے دولت اور امارت اور حکومت کی ضرورت نہیں تھی حضرت امان حسین رضی اللہ عنہ عردا نے کہا کہ حض کی زمانہ قریب آگیا ہے حضرت ایمان حسین رضی اللہ اور امہ الرضاہ تھا حضرت ایمان حسین سم روکتا 80% عردہ بچیس حج محمد حسن نے رضی اللہ عنہ عردہ نے بچیس حج پیدن فرمائی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ عردہ نے بچیس حج پیدن فرمائی تھی بچیس اب اندازہ لگا لو بہت جیسا کہ بعض روایات میں آیا پہلے حج کرنے سے کیا مقصد ہے کہ مدینہ کے منور سے مدینہ کے منور سے یہ چار سے میل کا سفر گھوڑا ساتھ میں ہوتا تھا اونٹ بھی ساتھ میں ہوتے تھے سوالی بھی ساتھ میں ہوگی تھی سب کچھ ساتھ میں ہوتے ہوئے پھر بھی پیدن چلتے تھے پیدن سمر ہوتا تھا اور یہ فرمات ہے کہ کیا عجب ہے اللہ رب العالمین کے حضور میں ہم جائیں سوالیوں پر چل کر اللہ رب العالمین کے دربار مکہ معظموں میں جا رہے ہیں اندوپر چل کر اللہ رب العالمین جب جنابوں و عملوالیوں کے دربار میں ہم جا رہے ہیں ہو گھوڑوں پر جہتر بہتر اور اچھا اور اچھا ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور میں پیدل سوار ہو کر جانا چاہیے پیدل چنکا جانا چاہیے بجائے اس کے سوار ہو کر جائے تو پیدل حج فرمائے اب آپ ان کے زہد کا ان کے تقلے کا اور ان کی پرحیزگاری کا اس سے انتازہ لگا لیں کہ جس معصوم ذاتے نے جس نبی کے لابنے نے صلی اللہ علیہ وسلم جس علیہ مرتضیٰ کے دل بندھ میں اور فاغیزگاری کے نور نظر میں پیدل پتیس اور پتیس حج فرمائے ہو اللہ کے نزدی ان کا کتنا بلند بلند اور پالا رتبہ ہوگا آج تو ہماری جہازوں سے حج کر لیتے ہیں آرام سے اور تو دو دن لگا دیا کہ پانچ کر لیو اور دین کر لیو اور دس کر لیے بڑا آسان حج ہو گیا وہ حج تھا کہ حج میں حج بل اللہ رب العالمین کی جنگلہ رب العالمین کی حورے بتائے لیکن سی اور فرشتر صدقے دعا کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحب زادے اور فرزند دل پر پیدل حج کو جا رہے ہیں سب ہی ان کے گوٹے لیا کرتے تھی خواہ کے خجاز ان کے قدموں کو چوبا کرتی تھی اس کے نبائے سے فقر تھا کہ امام حسین اس پر تاگر چل رہے ہیں اگر امام عادی مقام رضی اللہ عنہ واردہ نے حج کی نیت فرما لی کہ اب حج کو چلے جائیں گے حج کا زمانہ قریب آگی جب حج کرنے کی نیت فرما لی جب روانہ ہونے کا لکھایا تو بیوی صاحبہ سے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں بچوں سے کہا اب ہم جا رہے ہیں مدینے کی حالات بگرنے لگے ہم سوچتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہم کو سکون سے رہنے بھی جائے گا ہم سوچتے تھے کیونکہ مدینہ منورہ میں ہم پر کسی قسم کا ظلم اور کسی قسم کا ستم نہیں ہوگا ہم سوچتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے میں یہ آران رہے گا لیکن اس پر مدینہ منورہ میں ان لوگوں کے لئے آران ختم کر دیا گیا جو اللہ کے دیاری اصول مصطفیٰ فتح اللہ علیہ وسلم کے لادلے تھے جی اونی کا ذہن اور اونی کے لئے اس کو دیتا ہوں کیوں مانوے بہتارے ہیں کہ مدینہ کے دو اختیمار تکیار ملحسین تکیار ملحسین کے لئے تن کر دی گئیں اب نہیں آسکتے اب اے بیوی اور اے عزیز بہن اب ان مدینہ کے درو دیوار تو حسر سے دیکھ لو محبت بھری نظر سے دیکھ لو آخری نظر سے اپنے لانا جان کے گمبت کو دیکھ لو مدینہ منورہ سے امام عالی مقام رخصت ہو رہے ہیں تو مدینہ منورہ کے پتھروں سے مدینہ منورہ کے درو دیوار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آواز آ رہی ہے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو دل بند مصطفا کو ہمارا سلام ہو سبحان اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو دل بند مصطفا کو ہمارا سلام ہو مدینہ کی گلیوں سے اور مدینہ کے منورہ کے مدینہ منورہ کے گمبر خضراء مقدس سے اللہ کے پیارے محدود محمد رسول اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو دل بند مصطفا کو ہمارا سلام ہو اے کربلا کے جانے والے تم پر سلام ہو مدینہ منورہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کربلا کی سرزمین پر اپنے دمبت کو بنانے والے تم پر سلام ہو مدینہ کی سرزمین میں کھیلنے والے تم پر سلام ہو مدینے کی سر زمین پر جوان ہونے والے دن پر سلام ہو اور عرض کربلا کے اندر دفن ہونے والے دن پر سلام ہو مدینے منورہ کی گلیاں امام حسین پر رخصت کر رہی اور اللہ لکھتے ہیں اور رابعی مولخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب مدینے منورہ سے رمانہ ہو رہے تھے تو گلی گلی سے اور کچھے کچھے سے حسرت اور یاس بھرت رہی کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کا دورہ رخصت ہو رہا تھا حضور پرمور گلی والے آقا محمد رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے کھنے والے کھنے والے امام حسین رخصت ہو رہے تھے فاتمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کے دور نظر اور لخت جگر مدینہ مرورہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ مردہ مدینے کی گلیوں کو علمدہ کے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہ گلیاں یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں اللہ کے تیاری محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر میں سوال ہوا تھے اپنے فہور آ رہا یاد کیجئے وہ واقعہ حدیث میں محدثین نے دکھا کہ حضور انمر صلی اللہ علیہ وعدہ علیہ وصحبیہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے بعض اوقات گزرتے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وردہ ایک کندے پر اور حضرت امام حسین دوسرے کندے پر ہوا کرتے تھے یہ جو ہوتا ہے نا بعض باپ اپنے بچوں کو اپنے کندوں پر بکھا لیتے ہیں ایسی حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر ان کو بکھا لیتے تھے حضرت امام حسین دیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد رشان فرمایا